اللہ پاک جل جلال ومنوال ورشاد فرمائیو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جے کہ اللہ جے راہ میں شہید کیا ویا ان کے مول نہ چاہو سبان اللہ بَلْ أَحْيَاءُن بَلَكُهِ جِعَرَاهَن وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ پَرَتَاكِ خَبَرَنَاهِ اَوَاكِ سَنْجَنَاهِ اللہ جے راہ میں فی سبیل اللہ رب جے رزا خاطر جے کو شخص سر وڈھائے خدا تبارک و تعالی جل جلال ومنوالو ان کے بِمْعِنَامًا سَاگَدْئِو بِعْنَامِ اتا فرمائی دعا جو ان کے ایڑی حیاتی اتا فرمائے تھو جو قرآن پاک ان کے زندہ تو سنے سبان اللہ رب کریم جی ذات بابرکات اسان کہ یہ زندگی حیاتی عارضی نہیں ہے ایسان جی حیاتی ہے جو مقصد بخدا جی رضا خدا جی عبادت سبان اللہ او خوش قسمت شخصہ جہاں جی زندگی جہاں جی حیاتی اللہ جی رضا خاطر خدا جی دین واسطے سرف تھے مرنو تا سب کہیں کیا مسلمان جو بھی یو ایمان آ تا مرنو آ پر جے کہ غیر مسلم آہل اسان جی اسلام کے دین نفع قبول کر ان کے بھی پکا تا مرنو ضرورا پر جنے مرنو آ تا مرنو ایر و چونہ تھی مرنو جہاں جی حیاتی اللہ جی راہ میں کمہ چی بنے دنیا جی زندگی ہے وہ گزری نہیں دی پر جے اللہ جے رضا خاطر گزرے اے رب کریم جل جلالو امن والو جے دین جے سر بلندی جے لا جان پوری تھے تا اے نکھا و دی کبیبانے جی کاب خوش قسمتی نہ ہے ودو خوش قسمت ہو انسانا جکو پانجے حیاتی جا آخری دم اللہ پاک جل جلالو امن والو جے رضا میں سرف کرے شری موجہ پیارا بھاورو آرے فی سبیل اللہ جان جے نوارو جے رو آ جکو اللہ پاک جل جلالو امن والو جے رضا خاطر پانجے سر تو و دھائے اے حیاتا آوان کے خبر عبدی آیا ہو تا سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں جے کو پانجے سر و دھائے ہو جان قربان کئی وہاں بسرف اللہ جے رضا خاطر ہوئی سبحانہ اللہ پیچھر امام حسین علی مقام جی یا کربانی اکڑے خاص مقصد جے لا ہوئی جائے مقصد کے امام صاحب حاصل کرے ہو اے امت کے امام صاحب قیامت تاہی سبق رہی ہو سبحان اللہ اسا جے کرے امام حسین صاحب محبت کرل چاہے ہو تھا تا اسا جو فرض تو بن جے تا اسا حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جے نقش قدم تے حلنہ جی کوشش کئے ہوں امام صاحب جے زندگی جا حال سالم محرم شریف جے صدقی آوازی آدھو پیش کئے آوین دا ہن وقتاں فوقتاں بین بذرگاں بین اللہ جے بانھن جا بذکر خیر آوازی آدھو تھی دان اسلام نے مقصد یوں دعا تا انہوں نے بذرگ ہستن جی سوان حیات انہوں نے جی زندگی انہوں نے جا کردار انہوں نے جو اتھر انہوں نے جو ویہر انہوں نے جو ترز عمل اسا بدھاؤں این بدھائیوں تا انہوں نے اسا جے سبق پر آئیوں تا انہوں نے چھاکیوں چھا جے لائے ہاں قربانی دنی تا اسا میں بہو قربانی جو جذب و پیدا تھی پوے جی ہنے کے خدا تبارک و تعالی شرف ای مقام اتا فرمائے ہوا تا انہوں نے بذرگان دین جی صدق خدا تعالی منہ اسا کے بکوت خرور و سواب اتا فرمائے جارے سبان اللہ موجہ پیارا بھا امام حسین آری مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا فضائل کچھ توب دھال کچھ اجمع توجہ خدمت میں ارزو کیا تھو آئی تھی سیو تا کچھ واقعات بھی ہکڑو دفو بلند آواسا محبسا موجہ حبیبت دروشری پر دھال لیو اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک و سلم آلیہ ہکڑو بس سیلو باتا واقعہ بدھائیاں پوکتے ہیں حلو بار بار طرح کی بدھائیں دو ہے ہاں پر وری بودھو نبی پاک فرمائے ہوا تا خطبے جو حکم نماز جو حکم آ کہڑو خطبوں جو کبانگا نہیں ممبرت امام بی ہی جمع جو خطبوں پر دھوا انہ جو حکم نماز جو آ یعنی نماز میں بے سا گل ہیڑوں نہ ہے نماز میں بے جے سلام کلام جو جواب جھڑوں نہ ہے نماز میں جھلی ہے پڑک ہانی نہ ہے نماز جے اندر ہیڑے ہوڑے و جھہڑوں نہ ہے سمجھو دانہ دیں یہ محبوب پاک پانہ بدھائی ہوا نماز ای خطبوں ای خطبوں ای نماز انہ جے حکم کے آدابن کے نبی پاک علیہ السلام ہے جو بیان کہ ہوا پر موجہ پیارا نبی کریم علیہ السلام ہے جے ترزِ حیاطما حکڑوا واقعو اسے جے آدو اچھے تھو وہو وری ہینا جے اگتڑائی برخلافہ وہ چھو آچھا جے کریا وہ تو خیمار کو کرینا وری صلات بلون دا آوازہ برال دول جا اللہ ومسلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلیہی وصحابیہی وبارک وسلم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجیزات بابرکات حکر جمعہ میں خطبوں پڑی ریا ممبر جے میں تھا خدا جو پیارو حبیب پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اللہ جے حبیب پاک خطبے جے دوران لٹھوا نبی پاک علیہ السلام جا بے شہزادہ حضرت امام حسن اے حضرت امام حسین مسجد میں داخل چاہل اے پاک جے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے طرف ڈروندہ تھا چند پہ نڈڑا ہوا جوانکو لہا بارانی حیاتیہ بارہ جو کمہ دوڑن دوہا کمہ لکرن دوہا کمہ لتھن دوہا کمہ لوہ دوہا کمہ لڑن دوہی دوہا خدا جے حبیب کریم جزاد پا برکات منی شہزادہ دنڈے دھوہا جمل بی دوڑن دا پہا چند تک کمہ لکرن پہا کمہ لتھن پہا حدیث پاک میں دوہا خدا جے حبیب پاک علیہ السلام خطبو چھڑے من برطالہی بنی کھے ونی کھے ہوا سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ قرآن پہا فرمائے دوالے مَتَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ قَبْرَ مَقْتَلْ عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ جے کو کم تبا پانا لتھا کئو یعنی عمل لتھا کئو اہی آواجہ کمتے عمل لتھا کئو تبیان کھے چھو تھا چاو پیا ایہا بدیگال خرابا اللہ کے نا پسدا جو تبا پینکے چھو پر پانا مَلَّكَ دَا وَنیو آنے حضور کریم بیلکھے تا فرمائیں دعا تا خطبے جو حکم نماز جو آ نماز ہمیں چھاب تھی پہ کچھ نہ کرنو آ تا خطبے میں بھی کچھ نہ کرنو سوائے خطبے جے آنے وری نبی کریم جی ذات پا برکات پا جا بچڑا دٹھا ہن جے کے بارہ ہم کرنزا تھا چن پیا پر خدا جو حبیب مِبْرَتَا لَهِ خطبے تا لَهِ اگتے ودھی بینی کے کھڑنیا چی پانا ساگر دوے ہارے تھا سوالاللہ مجھا پیارا اے نمہ بٹے گالیوں ثابت چھن ٹھو پاری بنیادی گال ایا ثابت چھن دیا تا نبی جو فیل اے امت جو فیل نبی جو کم اے امت جو کم انہی میں فرقا اسا انہ کم تے انہ سنت تے انہ پاک طریقے تے عمل کندہ سے جہاں جو اسا کے حکمہ پرکے ایڑا بھی فیل ہن نبی کریم جو ذات بابرکا جا جہ جہ نہ تھا اسا کے عمل کرنوں نہ ہے وہ یہ مخصوص فیل ہن اللہ جے نبی جا خاص کم محل جہ کرے خاص نبی جے کم کھے اسا بے اپنا ہی دا سے اے اسا ہونہ تے عمل کندہ سے تے بجائے سوا بجے گناہ تی پاندو ایک رہ ایڑا کم نبی جا ہون دا ہل جو نبی پانب کندو آ امت کے بے سبق نہیں دعا پرہکڑو اہڑو کم ہون دعا جو سوا نبی جے نبی اکھے کرنوں آبیو کہکے کرنوں نہ ہے اللہ جے نبی اکھے اللہ تعالی خصوصیت اتا فرمائیں دعا انہ بارے میں تھوڑوں مثال تو کھی ریاب ہو جا بھا قرآن پاک فرمائیں دعا فنکہو ماتاب لکم منن سائے مسلا و سلاس و ربا او مسلمان آوا کے چار شادن کہنا جو اختیارا ہکڑی شادی کہو بی بکیو ٹری بکیو چوتھی بکیو یعنی ہکڑے ٹائمتے چار شادیوں کرے سگو تھا پیا پرہ دیکھنے چار تھیوں تہانے پنجی شادی توا کے کرن حراما یا ہکڑی کے طلاق کا چے یا وری ہکڑی مری ونے ٹرے بچن تپو وری چوتھی اسا شادی کرنیا چائن کھا ودی کا مسلمان کے نکان آئین کرنا آبا کے خبرات موجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوہ نکاہ کیا ہوا سبار اللہ نڑا نے کہا ہے یوں والا چھو اسا تے چار نبی تے نم جیکنے ایسا پنجی میں شادی کرنا سے دا گناہ گا رہا تھی دا سے توڑے نیکاہ پڑھائیوں حق شرام محمدی مطابقوں ایجاب قبول کریوں مرضی پیو ماؤ جی بھی ہو جے چھوکرے چھوکری جی بھی ہو جے پرہ پنجو نے کہا حراما چائن جے ہون دے ہرے پنجو نے کہا حنا جائزہ چار شادیوں کبھی ہو گا دیگن اے اللہ تعالی جو پیارو نبی پانا نوہ نکاہ تو کرے اوہ مجھا پیارا دوست عدید انہمہ سابتا تا امت جو فیلن را لوہا نبی جو فیلن را لوہا اکڑو اوڑو فیل ہوں دعا جے کو عام امت لا ہوں دعا اکڑو خاص نبی جے لا ہوں دعا یعنی ہے فیل موجھے پیارے نبی پاک علیہ السلام جے ذات بابر قاتل آیا خدا جو حبیب پاک علیہ السلام ہیت نوہ شادیوں پر جے انوی ہے کرے تب مردی جو مالک سو کرے تب مردی جو مالک آجو کل وری روشن دماغ ہکرا پیدا تھا نا روشن دماغ ماں ان کے روشن دماغ نہ تو چاہاں اندہی جڑو دماغا جب انتہاں تھے اسلام کرو تنگ مذابا تنگ مذابا چھو چھو مائی اکھے وچاری اکھے اختیاری کونے مرد تا چار شادیوں کرے ماں ای چھو نتی چار مرسہ کرے اللہ پناہ دے جو آمین لادے تامین کردہ مجھا سوڑا روش شادی کرن مقصد نہ ہوں دعا اسلام شادی کرن میں آئی نکاح کرن میں کے شرط آئی کے اسباب رکھا ہوں مجھا بھا جے کہنے نا چار شادیوں مرد کرے آئی چینی عورت الماغنکیز اولاد تھی پوے تو پٹر کہاں جا لے کھبا ہکڑے مرد جا سمجھے میں نتیج کی وجہ جالا چار مائیو ہن چین سا ہولا جی شادیہ آئی چینی عورت کے اولاد تھے پٹر چھنیا دیر چھن پوئے پٹر کہاں جا لے کھبا ہکڑے مرد جا ہکڑے مائیہ جو پٹر بونہ مرد جو بیہ جو اٹیہ جو چوکیہ جو پر خدا پہ خیر کرے جے کہنے ہکڑی مائیہ کے چار مرسہ ہو جن آئی مائیہ کے اولاد تھی پوے اور مجھے پیارا دوستان تو آپ پانو فیصلو کیوں تو پٹر کہاں جو پہرے جو بیجے اٹھے جو یہاں چھو تھے جو تھی دو آدھا تو دھائیں دا ہلو کہاں جو تھی دو یوں بچاروں تو کہاں جو کونہ تھی وہ جو کون معاشرے میں کہاں جو کونے جہاں جو پیوئی کونے مجھا آدھا انہ جو زندگی تباہ ہوا وہ کہاں جو وارسو تھے کہاں جو گھر میں رہے کہاں جو ملکت حاصل کرے کہاں جو نیکی بدی جو ہونا جو مطلع دارو مدار ہو جے کہاں جو کرے اللہ حجی اسلام میں اللہ حجی قانون میں رسول اللہ حجی دین میں دینہیں دنیا جی بھلائیہ مرد کھیت چار عورتوں انہ جو کرے حلال حل جو چینیہ جی اولاد مرد جی لکھی بیا اور عورت جی لا موجادہ چار مرد حلال و ناہل انہ جے کرے جو عورتوں جا چار بار چار بار تھی پوندہ چین عورتوں ہکڑی عورت کے چار مرسط تھی پوندہ تماز اللہ ماز اللہ انہ بار جو کو پیو کو نہ ہوندو اسلام ایڑے معاشرے کے قبول کو نہ فرمائیں دعا یہ روشن دماغ کو نہ چیبا یہ اندہ ہی دعا چیبا شلال خدا جی ذات مغبر کا سم سے نصیب فرمائے امین ماہ پانچے طرفہ کالکارتو کیا جو کل حکڑی نہیں بابا ملکہ میں پیدا کیا مجابدہ جے کی چوندہ بابا اسلام جے کو آ سو فرسودو مذہبہ پرانو مذہبہ پرانو دینہ اوہ اجکل جے کو سو معاشرے سا ٹھکی نتھو آچے ہارے اوہ نعوذ باللہ منزالک روشن دماغ آورا اسان جے دھیرن بینرن مارن جے لائے اسان جے بچن جے لائے چار مرسطہ رہو اٹھان اوہ مجابدہ مسلمان تچھا پر کر غیر مسلم جی غیرتب گوارہ کانا گندی کو ہندو کو کافر کو یہودی کو نصارو یہ چوندو چاہت ماز اللہ موجے دھیرن چار مرسطہ جل چلے خدا تعالی جی ذات مابرکہ شمز نصیف فرمائے درود پر تبا پہ جی موضوع دے موٹی ہے جا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو اصحابی آئے ہو چی نماز پڑی پانئی اے ویٹھا ہا اصحابا سامیتے گفتگو فرمائے ہو ہنہ اصحابی ویچارے ہو چی نماز پڑی خدا جو حبیب پاک علیہ السلام نالو اچھی سر تو کرے او فلانا اصحاب بودھو وری بی حرسدو کیوں او فلانا اصحاب بودھو دل میں چیتا نماز اللہ جو فرضا تکر تکر میں نماز اکھے پڑھیں وری نبی پاک صدقہ ہوا اونا بدھو آ پر جواب کولنو آتا نماز میں آ آخر کار موجے حبیب پاک چار صدقہ ہوا اونا سلام ورائے ہو حبیب کریم جی ذات بابرکاج دربار میں آئے ہو یا رسول اللہ کی امکھے صدقہ ہوتا پانا فرموئے تو پہرو بیو صدقہ نبدھی چھے ہاو کبلا بدھم نبی پاک علیہ السلام فرمائے تا پوچھو نہ آئے چھے کبلا نماز ابھی چھے پڑھم پانا فرمائے تھا ہاو یوں کمابر ٹھو پہ نماز پہ پڑھیں پر تو قرآن کو نہ پڑھوا اللہ جو قرآن چاہو دعا جب ہے بتوان کے خدا جو نبی صدقہ پو نماز میں ہو جو تب نبی عجی صدقہ ہلا نبی کریم علیہ السلام عجیزات بابرکات فرمائے تو قرآن کو نہ پڑھوا جو میں اللہ پاک قرآن میں چاہیے چھے جو آتا توا کے جدہیں بے خدا جو رسول صدقے تتوا خدا جے رسول جے صدقہ ہلا و جو وہ تنجھے کہے نا مجھے صدقہ ہلا و اچھی ہا برکاتوں پہنیوں ہی یا ہکرکات پڑی ہوئی یا ٹری پڑیوں ہی انیا تنجھے نماز باقی ہوئی تب نماز اکھے چھدے ما وٹ اچھے ہا ما کے عب کم چوائے ہا مسید خان باہر موکل آئے ہا مدینے خان باہر موکل آئے ہا گھر ردے موکل آئے ہا تو کم مکار کرے موٹی اچھے ہا تو جی نماز اکھا نہ بھجے ہا اگتے پڑی آنماز تو جی پوری دی بنے ہا مولوی اجی آلم اجی مفتی اجی کازی اجی رکات برکات تیرکات پڑھل ہو جے اے انہ خاپو نماز بھجی پوے سے نماز اما نکری حجو بنے تا نماز اکھے والنویں سمی کرے پڑھو پہندو وہا جے کے بٹے رکاتوں پڑھیں سے چھٹیوں تو تا نماز پوری کانہ تھی وچہ میں بھجی پہی تا نبی پاک اجی صدت ونے بھلی موجا پیارا دوستا ہکرکات پڑھیا تے رکاتوں بعد میں رہلو نبی اجی صدت ونے پو بنماز کانہ بھجی تو تا نبی اجی خدمت میں ونے بھی عبادتا سبحان اللہ مالو تو تا نبی اجی افیل دنیا جے فیل خان رالوہ نبی اجی فیل اسا جے فیل جہڑو نہ ہے جگہ نبی اجی کم اسا جے کم جہڑو نہ ہے تو نبی اجی ذات اسا جے ذات جہڑی آئے مولی حاجی کازی مفتی وڈرو زمیدار ننڈو سالو عاب دکیرو بھی ہو جے وضو کرے سمھے وضو بھری پوندو ہاں ہویا نا پڑا سمھا لکھتا ہے رکھو ٹیکہ نہیں ہوئے ہے اللہ تعالیٰ جے پیارے حبیب پاک اجی ذات بابرکات سمھندا ہا بستر تیارہ میں ہوندا ہا بلال سڑن اینڈو یا رسول اللہ نماز جو ٹائن تھی ہوا حبیب پاک اجی ذات ننڈر میں نماز ہوا نماز خاگو میں ننڈر جی حالت میں آرام میں ہوندا ہا گو گھرو ہنندہ ہا بلال سڑکندو ہوا پانا جاگندہ ہا دے خبر بلال کبلا نماز تیارہ حضور جیئے جو اللہ بستریتا ہوتا دو سے دو مسلطے بھی ہی نماز پڑھائیں دو سبحان اللہ پہرو بھیرو پہرو بھیرو جنہیں نبی پاک یہ مسلطے بھی بیٹھا بستریتا ہوتی مسلطے بیٹھا تا بلال کے خدشو تھی پیو تا روز پانا چون دعا نبی کریم تا ننڈر میں وضو بھجا دعا آئیسائی پانا جو بھرا ننڈر میں ہو دل میں خدشو کرے تیر سلام ورائے تا پچھا نبی پاک آگئی فرمائن تا بلالتوں جے دل جو سال ماں محمد سمجھی وے ہوئے ہیں حالیات بدھایا تا نام اینایا ولایا نام قلبی بودھی شرجا ماں محمد مٹھے صلی اللہ علیہ وسلم جے اکھل کے ننڈر ہوں دیا پر موجی دل جادن دیا تا ہاں جے ننڈر جہری موجی ننڈر نہ ہے سبحان اللہ دنیا ننڈر کرے تا وضو بھجی پوے نبی ننڈر کرے تا نبی جی ننڈر سا وضو کو نہ بھجن دوا معلوم تو تا نبی جو فیل بین جے فیل جڑو نہ ہوں دوا انہ جے کرے حضور پاک بین کے خطبے میں چپ کرے جو حکم کہوا پر پانہ صلح حسین کھے خیرون جن تھا بینی کھے کھڑی یہ صحابہ نکے فرمائن تھا اللہ سچ چاہے ہوا سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ تو وہی سچ ہوا پر کیلی گالہ اللہ تعالیٰ جی ذات مہ برکات فرمات انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک توہ جو مال آئی بے شک توہ جی اولاد توہ جے لائے آزمائشہ ما محمد مٹھے جہ وقت میں ممبرت خطبوں پہ پڑھے ہو موجو حسن حسین ڈروڑندہ پہ آیا بار راہا مانہن میں کرندہ پہ آیا ما محمد برداش کرے کونہ سگو آیا مانی کے انہ جے کرے مسلطہ نہیں خطبوں چھرے وچھی آیا تا مکہ ایرات پیارا ہم جنہ جو قرب ما محمد کریم پیارونا تو لگے انہ جو قرب مکہ تکلیفت ہو جے مکہ صدموں تو پہنچے چھا جے جو بئی ما محمد جے اکھن جا ٹھا رہا ہم مجا سوڑا محبوبہ جو فیل سجے جہان جے فیل خان رالوہ تا حضرت حسنین کریمین جی انہ ما فضیلت بسابتہ جو نبی پاک علیہ السلام خطب جہری عام عبادت تکے چھڑے بینی کے ونی کھڑے تو دنیا کے سوق تھو جے تا ایے مجا بچہ تھا وجہ جی اللہ ایلی فضیلت کہیا جو ما مسلطا لہی منپرطا لہی انہ کے خانی دوت جا بے حضرت عمر بن عبدالعزیز حکڑ وڑو بادشاہ ای نیت سالح شخص تھی گزرے وا انہ کے عام طرح سا سامین حضرت عمر صدیدہ جے حضرت عمیر عمر پہ جے خلافت جے دورہ میں عدالت جا وہاں وہاں اچھا جاہا ایڑو وری نقشو موجہ پیارا ٹریہن پنچ ٹریہن چالیہن سال خواباد میں جے کہے قائم کرے دکھا رہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کرے دکھا رہے پانہ بکڑے وڑے خاندان جو فردہ جہاں مایسا شادی کئی تھے وہاں سندو سگی سوٹ رہا اے اوہا بے وقت جے حاکم جی دھی یہ ہوئی جہاں وقت میں پانہ خلیفوں تھو تھے منتخب تھو تھے وقت جو حاکم تھو تھے بادشاہی بارہ ایشن آرامن میں گزارنوار ہوا زندگی ہونہ جی دادی سونی گزر دی ہی گھر میں بوجا دا ہر آراما پر جرے خلیفوں تھے وقت جزا لکے تھی ہنے بگا لیوان بنی ماں جے کا ونے عیسیٰ قبول کر جے کہا چویں جے پاری گالے آئے تو کھتوں جے پی سلیمان اڈھائی لکھن جا گہدنا ہن گھرن جا سئیں اڈھائی لکھا پاکستانی جہوٹا جو کھلا اڈھائی لکھا اور جی کا ویلیو ہی کھان ہے دا بارہا اکڑا زمین بکان تھی ملے جو چلے تھا مادرہ پندرہ اکڑا وٹھا اڈھائی لکھا سوتھی میں اہلہ تھا اے انہی زمانے جا اڈھائی لکھا جو اڈھائی لکھا تقریبا تیرہ سو سال اگو جو اڈھائی لکھا ہو ایک ہنے سمجھتا اڈھائی اربن خواب ودھی کھوا قیمت ہے اڈھائی کروڑوں تن پرا اڈھائی اربچے جیتب ودھی گالا مجھا دا پریچھو تھا اے کلوں کو زمان ہوا ایوب خان جرین باکشاہ چھو انہی سو پنجھٹ میں جنگ لگی ہی اوہ سب نے کے خبرہ کلوں کو ڈہار ہوا انہی سو پنجھٹ میں پانجی کن کا یارہ روپیہ مڑ ہوئی گھڑا زائی؟ آجو کلہ گھڑے یا بس سو سٹھ روپیہ بازار میں دی ملے گورمنٹہ گھڑکیوہ بس سو چالی ہے پر بازار میں بس سو چالی ہے نا فاجر بس سو سٹھ روپیہ ہنے کالے یارہ روپیہ ہنے کالے بس سو سٹھ روپیہ اے کلوں کی گالا پتن سالنجی گالا اے انہی زمانے میں اڈھائی لکھ روپیہ جا گہا یہ سب جو تا اڈھائی اربن جا گہا سون چاندی ہیرہ جوائے رہا ماں ہنے اگے ہوسو شہزادو اگے ہوسو بادشاہ حزادو ہنے چو اے خلیفو مسلمان جو بادشاہ تو اے بگالی ہوتی یا مکھے مرسو کرے قبول کر تپو یہ گہ بیت المال میں جمع کر آئے جے گہ نہ رکھے تپو مکھوں تلا کا وٹ یہ کا وڑا حسابہ دیگر ماں بادشاہ مسلمان جو ہو جا موجے گھر میں اڈھائی لکھا سونو پہ ہو جے یہ مکھے قبول نہ ہے ماں ایب نے کہی چوے تھی اے عمر بن عبدالعزیز یہ تا اڈھائی لکھا جا دہا ہن پر تو جہر سالح بانے جے متا اڈھائی کروڑ بے قربان کر جے لا تیار آیا مکھے پکن یقینہ تے یہ موجہ اڈھائی لکھر پیا بیت المال میں بھی دا محمد مصطفیٰ جے امت جا غریب خائی دا موجہ بیڑائی پار تھی ویندہ اللہ عظی اللہ اللہ رسول اللہ 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 حضرت عمر بن عبدالعزیز خدمت میں بزرگ بیٹھو آلم ہو عمر بن عبدالعزیز بیٹھو آ عالم بیٹھو آ حکر مانو چی مسئلو پچھو سائے مسئلو تنسیو چی کہڑو چی جے کنے مچھر یا مکھے مری پوے اے اونہ جی رتو کپڑے کھے لگے تنماز ہتھی دی سمجھو تھا اللہ ہے نا مچھر چکوے نو دو آرے کنے کنے وہاں تو یہ نو دا ہو مکھے بھی ہیں کی بھاٹے میں چیویں دیا آپ نے شانتی پوے مسئلو پچھویں مکھے یا مچھر جی رتو کپڑے کھے لگے تنماز ہتھی دی عالم سگورو عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز بیٹھو آ پچھو تو آہے کہتا ہوں جو مسئلے پچھونا وارا جو ٹھک کہتے جو آ چیسے کوفے جو آیا کوفے جو کہتا ہوں جو عالم تو جے واقفی مکھے ہی مچھر جو مسئلو پچھے تھو پیو پر اوہو ڈہاڑو تواقہ وستری ہوا جو محمد مٹھے جے بچے جو کوفے جے میدان میں رتو آیا مکھے ہی مچھر جے مسئلے خاتوں انواقفا انہ جے رتو جے بارے میں پچھی رہ ہوا انہ جی رتو لگی پویت نماز ہتھی دیا کانت پر افسوسا تواقفن جے متان جو حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوہ کربلا جے میدان میں کوفے جے سرزمینہ تے گھرائی ہوا آئی بے وفائی کرے ہونا جے خون کے وہاہ ہوا رگو ہونا جے خون کو نہ وہاہ ہوا بلک انہ جے بچن جو خون وہاہ ہوا انہ جے خون جے مستان جسم جے بتاتا گھوڑا ڈڑایا اجتو کے مکھے ہی مچھر جے مسئلے پچھر اے انہ جے خون جے بارے میں پچھر جو ضرور تا پیجی ویا آلِ نبیہ جو خیالی کو نہ کہو ہو خدا پاکہ جو قسمہ محصطفہ جیزا فرمایا جائے حسین کے ایزائیو تا امام محمد کے ایزائیو حضور جی حدیثہ پاکہ فرمائے تھا جائے مجھے حسین کے ایزائیو تا اینجر ماں محمد کریم کے ایزائیو اور مجھا پیارا بھاو عزیزا ہرے تو پاکہ اندازوں کرتا کے دو حسین جو شانہ کے دی نبی پاکہ جی فضیلت بیان فرمائیا اور ایزائیو فضیلت جو مالک حضرت امام حسین علی مقام سب جو رضی اللہ تعالیٰ اور جی کو انہ کے ستائے انہ کے تکلیف پہنچائے انہ جو کرو حال تھی دو اور ایو ماتوں کے تھوڑ دو پسے منظر بدائیں دو والا تو حسین پار ویو ہو یا دعوت تتیوے ہو صلاة بلند آواز اللہم سلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وصحابی وبارک وسلم آلے امہ جا پیارا بھاو عدیز حضرت شاہ عبداللہ تیبھٹائی صاحب رحمت اللہ نے شاہدی تجھے کوفن کا غز لکھے ہو کوفن کا غز لکھے ہو وی جی وچے اللہ اسی تابیت تہجا تو اسا جو شاہ ہنہے کرہے دیا تخت تابیت ہو جائے اوہ مجھے محبوب محمد مچڑے جا بچڑا حسین یزید اسا جے متا حاکم بر جی ووا یزید جی حکومت اسا کے منظور نہ ہے انہ جے کر جو ہوا ظالمہ شرابیہ بے دینہ بے نمازیہ چرسیہ بھنگیہ اسلام جے حکامن جی توہین کرنوار ہوا محمد کریم جے امت جو اہرو حاکم سوہ کو نہ تو اوہ حسین توہ جے ہوندے جے کرے توں ہو جی توہ جے ہوندے اسا بے جی بیت کو نہ کندہ سے توں مہربانی کرے نا کوفے میں حلیہ توں جے بابے جو داول سلطنہ تھا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے بکوفے میں رہے ہو ہو اے حضرت علیہ جو تخت گاہ بکوف ہو ہوئے ہو تاں جے کرے توہ اسا وٹ آو اسا سب توہ جو ساتھ ریندہ سے یزید جو ساتھ کو ریندہ سے حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پانکو نہ ویوہ بلک دعوت تے ویوہ سبان اللہ اے انہوں نے چھاچے ہو نہنو شیعتو کا و شیعتو عبی کا انہوں نے خط میں یہ لکھو تاں اے پیارا حسین اسا توں جا شیعہ ہو اے توں جے بابے جا شیعہ ہو سمجھو تاہلہ ہے نا چھاچے و سا کے رہے ہو توں جا شیعہ اے توں جے بابے جا شیعہ ہو اسا جی دعوت تے اچھو ہنے توا پان فیصلوں کیوں تاں شہید کرن وارا کوفی ہایا مدینہ وارا ڈاڈے گا لائے ہو دا زور سا گلائے دا حل جو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں آ ہوڈو خط امام صاحب کے ملن تھا اے ہوڈو خط امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ رجل مدینہ طیبہ میں رہے تھو پیو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ان زمانے میں جے کوئی یزید جے طرف کا گورنر مقرر چلا رات جے ٹائمت حسین علی مقام کے گھرائے ہوا آدھی رات جے ٹائمت پیغام مقروا صحیح مہربانی کرے مصاملی و جو تواسہ ضروری گال بول کرنیا حضرت امام حسین علی مقام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن زبیر اے اے بین پانجے ساتھن کے گھرکے ہوا تا آدھی رات جو حاکم کو گھرائیں دھوا حاکم جے گھران جو کو ٹائم ہوں دھوا کو وقت ہوں دھوا آدھی رات جو گھرائے ہوتے پک خیری گال کھانے کا حضرت عبداللہ بن زبیر اے بین ساتھن جے کہ حضرت امام سین جاوی جا عزیزہ مشورو دن ہوا ارزو کہوات قبلہ تو اسا جو بدوہ جے کہا تو جی صلاح اسا تو سا بدلائیں امام صاحب فرمائن تعدہ پندرہ طوامہ نوجوان تلوارن سا ہتھیارن سا مسانگجی حلو ماہ اللہ تھو اوہ باہر بھی ہجو ماہ انسان درونی گفتگو کہا تھو جے کہنے کا خیر جی گالہ تٹھے ہو پربھلا جے کہنے کا ہونا دکھی گال کئی مجھے طبیعت جے گال خلاف کئی اے ماں ڈاڈھے گا لہاں موجو آواز تو باہر بدھو ڈاڈھے جنے موجو آواز بدھو تو دیر نہ کجو اندر حلیہ چوپو مقابلو کندہ سے ڈٹھو ویندو حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو اوہ پانجا ساتھی پانسا وٹھی اوہ ہتھیار بند تھی کرے گورنر ہاؤس جے باہرہ بیٹھا ہم پان اکیلو حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو انہا مدینہ جے گورنر وٹ پوتو آ اندر جو گئے ہو تو گورنر حضرت امام حسین عجی استقبال جلہ آگئی بیٹھو سبحان اللہ مجادہ کی رو بکھن انسان ہو جے انسان خواہ غلطی تھی دیا انسان خواہ خطا تھی دیا انسان خواہ نوبتی دو آ پر آخر مسلمانی بتکا شایہ آہے انہائے گورنر یزید جو آ پگھاردار یزید جی آ پگھارد یزید جی تو خرے پیو مقرر لکے یزید کا ہوا پر حضرت حسین عالی مقام جی بے عزت تہوئی نسائی وقار ہوئیو شان ہو مان ہو کچھ بھی ہو اقتدار میں بھلی ہوئیو حاکم ہو پر حضرت امام حسین عالی مقام جی استقبال اللہ بیٹھو ادب ساگتے ودھو امام صاحب کے حترلو فائن حتر امام صاحب کے پانچے مسندتے ویہارے عرض کیوں تھی کبلا آدھی راجو موتا کے گھر آئے وا تکلیف و مافق جو ہی کمہ تواقیمہ بودھائی آتو کہ رو کمہ درود پر تمادو کمہ بودھائی دو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابی و بارک وسلم آلہ دعال اصل میں ہی ہوئی حضرت علی عجی و فاتخاپو جاگو تھا نڈردو جاگو تھا دعال سمجھو جو چھو تو تواقیمہ سراغنی اہیہ ضروری گا آلہ جے کا سمجھ رہ جڑی ہے سمجھو دعال اے نا ہاں بدو حضرت علی عجی و فاتخاپو شہادت خاپو حضرت امام حسن تختتے ویٹھوا کیر ویٹھوا ناڈے جو کیر ویٹھوا حسنو کیرہ پگدار پٹر حضرت علی عجی پگدار پٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات بابرکا جے نیانی جو ودے کھا ودو فرزندو نبی پاک جو لوٹو حضرت امام حسنہ ننڈڑو حضور پاک پریکھا نسی فرمائل تھا او مہ جا امتی او ای ہو جو کم جو بچڑو جہ جو نالو حسنہ ما محمد کریم توا کے بدھایا تھو جہ جوان تھی دو انہ جے حد تھا اللہ پاک مسلمانن جے بن جماعت ان میں سلح کرائیں دو ای ہو مہ جو بچڑو مسلمانن کے خون رزی خان بچائیں دو چھاکن دو خون رزی خان زورہ ساتھیں خون رزی خان بچائیں دو کیرو بچائیں دو چو حسن کیرو تھو چوے چو رسول اللہ کیا تھو بچائے انہیتو بچائے جلے حضرت علی المرتضی شہید حضرت علیہ جے شہادت کھا پو مسلمانن گر جی کرے حضرت امام حسن کے تختتے ویہار ہوا حضرت امام حسن تختتے جمل ویٹ ہوا حضرت عثمان شہید چھو حضرت عثمان جے شہادت کھا بعد مسلمانن میں اختلاف تھی پی ہوا حکڑو مسلمانن جو ٹولو پہو چوے تجے کے قاتل ہا انہن کا ویرورتو ونے بیا مسلمانن چا ان پہا بٹرے جہارا ترسو مسلمانن جی ریاست لوڈے میں اچی ویہا جیسی تے مسلمانن جی ریاست مضبوط نہ تھی دی تجے تے قاتلن خا جے کے چار سو قاتل ہا ان کا بدرو وچی کو نہ سکبو پہرین ملک بچائیو بعد میں توا بدلو وٹھو انہ دالت اختلاف تھی پی ہوا بٹرے لڑائیو لگیو ہن مسلمانن میں ٹولا بن جی ویا حکڑو کوفن جو ٹولو حکڑو شامن جو ٹولو سمجھو تھا اللہ ہے نا حکڑو ٹولو ٹولو کوفن جو بیو ٹولو بھئی مسلمان بھئی مسلمان حکڑے پاسے کوفن جے ٹولے جی اگوانی علی المرتضاء کرے رہے ہوا اے شام وارے ٹولے جی اگوانی حضرت امیر مابیو سید رضی اللہ تعالیٰ لہو کرے رہے ہوا حوب نبی پاک جو صحابیہ حوب نبی پاک جو صحابیہ حکڑو محمد کریم جو نیر ہوا یعنی حضرت علی المرتضاء جو وری نبی پاک علیہ السلام جو سالو آ یعنی حضرت امیر مابیو رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر مابیو قاطب الوحی و بیع قرآن اللہ دو ہو جبریل آنی دو ہو محمد دلہائی دو ہو حضرت امیر مابیو کی اللہ جو حبیب چوند ہو امیر مابیو لکھن دو انتا قرآن محفوظ تھی دونے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجیزات مابرکا جا سب صحابی جے قیب صحابی ہوں داہا وے سب جو سب حضرت امیر مابیو کے چوندہ انتا خال المؤمنین او سوڑا امیر مابیو تو مصطفیٰ کریم جے امت جے مومنن جو مامو مومنن جو مامو ابا مامو کہکے چھے بوا تاڑے گا لائے ہو مامو چاکے چوندہ ہو مامو جو بھا مامو ہاں نا سہیں ہاں امیر مابیو مومنن جو مامو کیا انہ جے کرے جو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم جے گھر میں ہکڑی اورت آجا جو نالو حضرت ام حبیبہ سبان اللہ چھائے سنا لو دھیا امیر مابیو دھیا امیر مابی سائنہ جی آئی دھیا ابو سفیانہ جی محمد کریم سا مسلمان یہ وارے زمانے میں پیو جے مسلمانہ ترکا اگے ہی نکاہ ہو کئے تھیں مصطفیٰ جے گھر میں یا پیو یا مسلمان کو نتیو آ جملہ کافران تے دب پییا سختی پییا انا بی بی ام حبیبہ جو پیو ابو سفیان جے کو انا زمانے میں کافر ہو لکی لکی پانچے دھیا جے گھر آئے ہوا تمہ پانچے دھیا کے چوا تا محمد کے سفارش کرے اسا تو تلوار لہے اسا مسلمانہ تھیندہ سے اسا کے مارائے نہ ہنے لکی لکی سال نقاباد میں مکہ کا مدینہ پاک پہتوہ کئی سال گزریہ نہ پیو دھیا کے لٹھوہ نہ دھیا پیو کے لٹھوہ چوری چوری پانچے دھیا جے گھر جیے جو امیر حضرت عثمہ حضرت عبو سفیان پہتوہ تدھی پرے کھا پیو کے رسی ڈاڑی خوشی کہیا تب بابو اچھے دھو پہو دل میں سوچیں پکا مسلمانو تھیندہ ایا خوشیہ پر آیا مسلمانو کھولت ہوا اگتے ودھی ونی پیو کے بھاک رپا تو تھا ملاقات کئی تھیں پیو کے ودھی گھرہ میں آئیا اندر بسترو وچھائیو پہ ہوا ابو سفیان ارادو کہو تبسترے تے وے ہا پیو کے تیا باب بیو پیو بیٹھو ہوا بی بی امی حبیبہ بسترو ویڑھو ہوا ویڑھے اندر رکھوا چاہے تھی بابا ہانے وے ہو ابو سفیان تو چھے امائیو چھا پیو جے لا تبسترو وچھائے بوا تو وچھائیلب ویڑھو ہوا دال کے لیا چاہے تھی بابا تو کہ خبر نہ ہے بسترو مجھے ڈھولونا محمد میں چھڑے جوا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہ رہا بسترو مجھے محمد کریم گھوٹ جوا آئی تو مسلمان کونت ہوا ابو آت بھلی ہو جو پر کافر مجھے رسول جے بسترے تیرے بیان دو اب آئی ہے پتا اور تو رہو نا پیو بسری تو انہیں سو پر دال کے لیا دا تو مجھے رسول اللہ جو بسترو اوہا گھرہواری کہن جی آ چھو رسول اللہ جی ڈاڈے جو کہن جی گھرہواری آ اے رسول اللہ جی گھرہواری آسان جی چھا تھے ڈاڈے دا کن چاہے ہو ڈاڈے جو نارو اڑو تھاڑو جو روڑکھوں باہر اوہ امہ چاہے بخار دو چھے بھلا چھو رسول اللہ جی گھرہواری آسان جی امہ ڈاڈے چھو رسول اللہ جی گھرہواری آسان جی قرآن تو چھوئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہو امہاتوہم نبی اجی ذات ببرکات مومنن کے ساکھا بی ودھی کوے جھوہا پرجے کے نبی اجی زالو آہن سے مومنن جی مائر آہن مومنن جی مائر آہن امڑی آہن معلوم توت حضرت بی بی امی حبیبہ نبی پاک جی گھرہواری آسان جی امہ اسان جے امہ جو باہ اسان جو ماموہ اسان جے امہ جو باہ اسان جو ماموہ انا جے کرے صحابی چواگprofits انتہ خال المؤمنین اوہ سہنا عمیر مابیہ صحیت رضی اللہ تعالی تُو مومنن جو ماموہ انا جے کرے جو مومنن جی ماموہ امی حبیبہ جے کا نبی کریم جی زالا ہواں تُو جی بھیرا امسان جے امہ جو تُو بھاが انا جے کرے خال المؤمنین شام وارن جی جماعت جو اگوان امیر مابی حسائیہ کوف وارن جی جماعت جو اگوان علی المرتضی پانہ میں اختلاف تھی پیوا انہا اختلاف جیلا علی چھا تھو چوے درود پر تب ادھایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت امیر مابی حضرت علی تو فرمائے جاہے اللہ تے امیر مابی جو ایمانا جاہے قرآن تے امیر مابی جو ایمانا امیر مابی جو ایمانا میں کو فرق نہ ہے اصا بئی مسلمانا ہوں پر حضرت عثمان جو شہادت خواباد میں اصا میں تھوڑ رو اختلاف تھی پیوا ما اللہ کا دعا تو قیانت خدا سانجو سلح کرائیں دو خدا سانجو معلومی تو تے ان لفظاں ما جاہے اللہ رسول قرآن اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اللہ رسول قرآن اسلام کے حضرت امیر مابی امینت ہو مانا معلوم تو تے انجو لڑائی کفر اسلام جی کا نہیں جاہے کہ دیکھو اختلاف ہو دیکھو سیاسی اختلاف ہو مجادہ سیاسی اختلاف تھی دان پیو پٹر جاتی دان بھاو بھاو جاتی دان دوست دوست جاتی دان کہ سیاسی اختلاف جاہے کہہ کے کافر کو نہ چاہے بوا آواہت جاہے کہ اب جماعت بیٹھائے ہو جماعتی مون جائے ہو دوست مون جائے ہو نماز مون جے پچھوں پڑھن دا ہو جمعہ پڑھن دا ہو پنجے وقت پڑھن دا ہو عیدہ نماز پڑھن دا ہو مجھے اکھن جاہے نور آئے ہو سائن آئے ہو بھائر آئے ہو پر آواہ میں مختلف پارٹی ہوئن کوکیڑی پارٹی سا کوکیڑی پارٹی سا وہ بھلا پارٹی بدل جی وئی تا کفر دی پہو چاہا نا دیکھا لائے وابا سیاسی اختلاف پانجی جگہتے آ پر پانو سبی تا چاہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سیاسی اختلاف پانجی جگہتے آ توان سانجو نبی حکڑو اللہ حکڑو دین حکڑو قرآن حکڑو حضرت امیر مابی صلی اللہ شیر خدا فرمائیں دعا تا سانجو پانمے کو اختلاف ہی کونے کو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ لجی ذات پہ برکات فرمائیں تھا اللہ کے امیر ما بھیو منی دعا تھا کہ ما منی دعا ہے سبان اللہ صلاح להיות صحیح کریں صلاح شریب الاند آوا سا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد جم нашâ محمد مبارک وسلم تبا کے گارہ سمجھے میں اچھی و ہی ہو دی مذہب اختلاف اور مذہب اختلاف مذہب اختلاف کہہ کافر کون چاہب ہو کہہ بھائی مانو کون چاہب ہو حضرت علی خود فتوہ تو جئے جئے اللہ رسول قرآن اسلام کے امیر ماویو تو منیتا ہے اللہ رسول قرآن کے ماں علی تو منیابیو پر اختلاف تھی پیو اختلاف تھی پیو اے اصا اہل سنہ جو عقید دعا اصا جو ایمانا اصا جو چورا اختلاف میں بھلی امیر ماویو سن اختلاف تو کرے علی اختلاف تو کرے حق تے حضرت علی ہو حق تے کہے رہو حق بجانب حضرت علیہ حضرت امیر ماوی جو موقف صحیح نہ ہوئیو اصای ہو بلد دواسہ چوندہ ہو اگے بچے ہوا ہارے بچوں تھا پر اینے کونے کو تہکرے جو نظری ہو صحیح کونے سیاسی نظری ہے جو اختلاف اختلاف کرے ایمان خاکون نکریبی دعا جرے پانہ میں اختلاف تھی ہو ہارے جنگ رو بھی لگیوں حضرت علیہ نے دنیا میں لادانوں کرے ہو ہارے خلیف مکرکی ہو حضرت امام حسن کے کیکے مکرکی ہو دا کہکے مکرکی ہو امام حسن کے خلیف مکرکی ہو ہارے جنگ ری امام حسن خلیفہ چوہا تو امام حسن جے خلیفے چھڑکہ بعد میں چھم مہینہ حضرت امام حسن خلیف رہا چھم مہینہ چھے مہینہ کہ بعد میں اجھے کا پرانی لڑائی ساوری شروع تھی وی ہیڈا کوفے وارا اچھا ہیڈا شام وارا اچھا اوڈو بتلوارو شروع تھیوں اوڈو چالی ہزار مانو گڑتیا اوڈو سکھ ہزار مانو گڑتیا لکھ مانو گڑتیا لڑائی شروع تلواریا سب کہنے جہتہ میں تلوارا ہو چوے تمہاہو نکھے ماریا شام وارا پیچول اسا حضرت حسن کے خلیفو نمانیدہ سے کوفے وارا پیچول اسا حضرت حسن جیہ مائے تکندہ سے دیکھے خلیفو کو لٹھائیں دا سے اچھی لڑائی شروع تھیا شام وارا حضرت امیر 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 جیہ مائے تپیاکن کوفے وارا حضرت امام حسن جیہ مائے تپیاکن لکھ مانو گڑتیا جنگ شروع تلواریا وامحمدتوں جے علم غیبتا قربان ونیا سبحان اللہ نبی سے چھاچے ہو تہیموں جو بچڑوں جے کو ننڈڑوں گا مسلمان انجے بن جماعتن میں سلو کرائیں دو چھا مہینہ تخت تے ویٹھو آ اگتے ودھی آئے ہو آ چھے تو مسلمانوں نہ وڑھو جنگ نہ کھو لڑائی نہ کھو رسولہ جے امت جو رت تو نوہایو فیصلو مول تو کیا کیڑو چھو فیصلو کرے چھے ماں استیفات ہو جا ماں پانجے تروکہ حضرت امیر 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 کے منتخب تو کیا ماں پانجے جماعت فوجتے کنٹرول تو کیا او مہ جا مریدو مو جو چون منو چے تو جو چون قبولا چے مو جو چون قبولا تمام امیر 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 جی بیعت تو کیا تہاں بھی کہو حضرت امام حسن سین سلح کہو جنگ کھا مسلمان کے بچائے ہوا خون ریزی کھا مانوں بچی ویا حضرت امیر 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 کے پانجے تخت تے ویہارے تو آرے تو پان ایمان سا فیصلو کرے بدھائے جا تجے کرے حضرت امیر مابیو سی رضی اللہ تعالی نو ناہکتے ہو جے ہا غلط ہو جے ہا کورو ہو جے ہا منافق ہو جے ہا معاذ اللہ یا بیمان وغیرہ ہو جے ہا تہسن ہونا جی کرے بھی بیعت کو نہ کرے ہا چوت حسن جڑو تڑو کونے کو مجھے محمد امیر جو ڈوٹ رو آ علی المرتضی شیر خدا کیا رسول اللہ حالے دنڈو مکھے کھڑو پہ جیو کھڑا نو دنڈو گالتا پوری کھڑو جو سلاة ملند آوازا ہم کھڑو جمعہ ملیوں ہم کھڑو شروع میں بھی چھ رو پہ چھاری غطت تہری تیو ہمیں ٹائم پورو تھی تیو ہمیں گھڑی کا ملند آتا ہے وہ پورو تھی ڈالے پوری کرنے دی اللہ مسلح علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد والی و بارک وسلم ہرے نبی پاک چھاچے ہو تو مہجو ہی بچو مسلمان جے جماعت میں سلح کرائیں دو چھا کرائیں دو عزا کہڑی جماعت میں کہجی جماعت مانا رسول اللہ بنی کے چھا سلیو آ پور رسول اللہ جن کے مسلمانوں سڑے اے اسانجروں کو مانو ان کے ماز اللہ گھٹ و دگا لائے یا کو آلی کو موالی کو چرسی کو بھنگی نہ وضوہ جی خبر نہ نماز جی خبر نہ روزہ جی خبر نہ تحارت جی خبر کاؤ خبر کانے کاؤ بس یہ پیو تھا چرسوں گھمو دار شبس مان جادو محمد وٹ رات رب وٹ جیری پنس مانی پچائے رکھی ہو جے ارے توکے کہا خبر کانے کاؤ نماز جی نہ روزہ جی نہ حجہ جی نہ قرآن جی نہ حدیثہ جی توکے کہڑی خبر توکے کہا پاک آئی ہے پلیتی جی بھی خبر کانے کاؤ تو علم جی چھو تو گلا کرے جہ جی تائی دستے شیر خدا جیو بچوں حسن پیو کرے ابا حسن حق تے نہ حق تے حضرت حسن حق تے آنے سہی پو جو کو حق تے آ پو جو کو حق وارواسو حق جیو پاسو ور تہیا نہ کر جو حضرت حسن بیت کیا حضرت حسن استیفادنیا حضرت حسن کرسی چھڑیا حوالے کہا جے کہیا سیدنا امیر ماوے سے رضی اللہ تعالیٰ نوجے امیر ماوے نبی پاک جو سالوہ کاتب الوہیہ انہ جو کوڈوہ کو نہ ہو کہا جو انہ پٹو خراب تھی پوے تا پوڑے کے چھاکبوں ابا نوح نبیہ جو پٹو بتا کافر تھی پیو ہونا حضرت امیر ماوے جنہ دنیا ہمارے رہلت تو کرے ہوئے یزید زوری تخت پتے ویٹھوا ہاں نے گورنر مدینہ وارے کے چھاکوا تو حسین توٹ رہے جو گھرائے موجی بیت کرائے سے گورنر حضرت امیر ماوے حسین کے چھو سونا ماتو کے چھو گھرائے ہوا گاریادا پسری زخانہ گئی نا او جو گھرائے تو جو گھرائیں چھو گھرائے تھا ماوے چیسے مدھائے حضرت امیر ماوے گزارے واتحاؤ انہا للہ وَإِمَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت حسین تو فرمائے حسین اجا لفظ ابت جا اللہ جی ذات شل امیر ماوے جے مطا رحمتو موکلے چھا تو چھو گھرائے حسین اللہ شال امیر ماوے سائن جے مطا رحمتو موکلے کیر تو چھو گھرائے حسین او دو حسن بیت تو کرے اے دو حسین دو آتو گھرے اے افسوس تو کرے تشہید وفات کرے ویوا پر گورنر تو چیسے ہاں نے انہا جو پٹو یزید ویٹھو آ ماہو نجی بیت وٹھند اس طوا کھا انہا مکے لے کیو آتا حسین کا بیت وٹھو آنے جے کا ساں یہ جی سلا حسین تو فرمایا آدھی راج جو تکڑکانے کا صبح اتھا ہے سوچاں مشوروں کا یہاں پوتو کے بودھائیں دوسرے یہ ٹھیک آسہیں اوہاں کے موکلہ صبح جو وردیر جو حسین اچھو آ مروان پلیت ویٹھو آ گورنر رکھے تو چاوے شکار ہتھا نہ چھڑ ہارے بیت وٹھے سے صبح مطہ حسین حتھنمان نکری ونی یزید جی بیت حسین کونکندو شرارتی مانو وچھتے ہوں داہن مروان وڑو شرارتی آ اوہاں حضرت امام حسین کے آدھی رات جو مجبور کرے بیت وٹھا لائے گورنر کے مشوروں دلو آ حضرت حسین شین ہوا بگڑی پہ ہوا جوے تو گورنر تو جو کچھ نہ بنے اوہ مروانتوں کے کہرو حکامہ علیہ جو بچو آیاں نہ لکی بیت قیتھم نہ لکی بیت کندس جے کندس تب ظاہر ظہور جے کندس تب ظاہر ظہور تو اساں جے وے جو نہ عام طرح چاہے بھوانا بھزا فلانو چاہی صلاحہ کے بھزا کو مروان ہو چوندہ ہو یا نہ بھرزاہیڑوں نے بھاگ ہوا ہزارہ اکر زمینہ دسے کڑے مسجد میں مروان پنجر روپیہ بھی کونہ چوندہ ہو یا نہ مروان مشہور تھی چل روڑ بھاگ ہو مجھا عددہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات با برکاہ جے صحابہ بنکے ویڈھان میں انہا جو حد تو ہو آل بیت کے تکلیف اجارن میں انہا جو حد تو ہو جامل حضرت امام حسین علی مقام زبردست گا لائے ہوا تکڑا تکڑا ہو جے کے باہر بیٹھا ہاں سے اندر چن شروع تھی چیل ہو تو مانا دھیں گا لائے اندر چن جو حسین سمجھی ہو مہ جو چیل خن خون خراب ہوتی دو پانا تکڑوں باہر نکتو چیل کبلا دے خبر پانا فرمائن تھا خیرہ چپ کرے واپس حلو سیگال بدھائے چول تھا یزیدہ جی بیت اللہ گھرائے ہوئیں چیل کبلا دے مشورو حکم کر تک گذر نہ رکھے بپورو قیوں حضرت حسین تو چویتا کے خبرکانے کا ہے مدینہ الرسولہ سبحان اللہ بے شک مدینہ الرسولہ جہ میں مجھے نانے جی خبر مبارکہ جہ جائے تے مجھے امام مبارکہ ستی پہیا جہ جائے تے مجھے بھاو حسن ستو بیوہ جہ جائے تے روزان و صبح کھا شام تہیں شام کھا صبح تے ستر ہزار ملائک صلات و سلام پڑھن حسین محمد مدینہ میں خون ریزی نکند سہر عثمان چار ہزار لشکر جہود پہ جی جان کان بچائی توڑے خلیفوں ہو چار ہزار لشکرہ حضرت عثمان کے مانو چون پیا موک کلڑے تسا باغن کے ختم موکیوں پر حضرت عثمان بچوے پہ رسول اللہ جہ شہر میں خون نہ کرائیں دوسرے حضرت حسین تو چوے حضرت عثمان پہ جہ خلافت کے بچائیں نہ لائے خون رضی کا نہ کرائیا تمہا حسین بمدینہ پاک میں خون رضی کو نہ کرائیں دوسرے صبح جو حضرت حسین علی مقام مکہ دی روانوں تھی ہوا درود بلند آوازہ بردان اللہ جس اللہ صلی اللہ سمی اللہ محمد و بارد بسلے ملے اللہ سمی اللہ بولا محمد و بارد بسلی علی تسلیمان حانِ حسین آلی مقام مدینوں چھڑی ہوا چھو چھڑے ہو تھے ہیں دارا تہتے خون رضی جو خط روğa چھا جو خط روہ خون رضی جو خط روہ ممکنہ متسختی کندہ اے ما بیت کون نکندو سے حسین شرابی ہے جی بیت کندو ایسا ہی ہے بھلا بیت آہے بھلا کےڑی سمجھایا ناڑھیں گا لائے ہو بیت 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 آہے چھا یزید جی بیت ہاں سمجھو تھا سائی اصحان جو محترم حضرت مولانا حاجی محمد ادریس سٹھی مانا کا دعا ہے نا کھرا جی سولی سرطابی سوہنی سائی فرمائیں دعا بیت جی مانا ہے ووٹ وٹھڑ آبا سمجھو دعا ہے نا بیت جی مانا چاہے ووٹ وٹھڑ یعنی یزید پہوچھو اس مکھے ووٹوڑے چاہ پہوچھو اس مکھے حسین تو چھوے شرابیہ کے ووٹو نڈبو زانیہ کے ووٹو نڈبو بے دینہ کے ووٹو نڈبو بے نمازیہ کے ووٹو نڈبو اساوات جی شاہ جلال کتو بلو سب حلال کیر بھی ہو جے پارٹی وارو آہا پہنجے گروہ پجوہا پھلانو یار آہے شریف تاڑو بھلو مانو آہا تاڑو سٹھو مانو آہا پہ پہنجوں کو نے اساں جی پارٹی وارو کو نے انہ کے ووٹو نڈبو ووٹن جی مندکانے کون تو گھرا آہا پہ اکڑو مسئلوں تو کھولیتا آہ کے بھدھائیا موتاہ کا ووٹو گھرندو بھی نہ آہا تو تاہی مسجد شریف آہ ووٹو گھرندو جی جائے نہ آہے وہ جاں پیارا بھاو اکڑو مسئلوں تو آہ کے بھدھائے تو چلیا تا بھائیت جی مانا چاہے ووٹو پہو گھرے اے حسین آلی مقام دنیا کے سبق پہنے تا سر وڈھائے بو پر زانیہ کے ووٹن نڈبو سر وڈھائے بو پر شرابیہ کے ووٹن نڈبو سر وڈھائے بو پر رب دینہ کے ووٹن نڈبو جی ووٹن نڈبو تو انہ کے دبو جو کو محمد جی دینہ کے جی آرین دو حضرت حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دات مبرکات اے نخون رضی اے جے خط ریکھا مدینوں چھڑے مکہ روانوں تھے ہوا ہرے مکہ پہتوہ پوچھا تھے یہ انشاءاللہ ورین درج میں دے ٹائم پورو تھی ہو اللہ تعالیٰ تہا ساکھے سچ حسین ہی بنائے حضرت حسین اے جے نقش قدمت اے لڑی توفیق ادا فرمائے حضرت حسین آلی مقام جی تعلیم خدا ساکھے نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین